اسلامی نظریاتی کانسل کے ارکان مفتی حضرات سمیت چاروں مسالک کے علماء نے قرار دیا ہے کہ عدت کے دوران عورت سے نکاہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ شریعت کے سب خلاف ہے مذہبی اسکولر مفتی راغب نعیمی نے کہا ہے کہ عدت میں نکاہ حرام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے اگر نکاہ کرنے والا کسی بڑے عوضے پر فائز ہے تو اس کو یہ عوضہ چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ یہ بڑا عوضہ نہ چھوڑے تو پھر عوضہ شریعت کی روشنی میں چھوڑایا بھی جا سکتا ہے اسلامی نظریاتی کانسل کے رکن صاحب زادہ زاہد محمود خاسمی نے کہا اگر کوئی شریعت کے خلاف فرضی کرتا ہے تو پہلے توبہ کرے پھر وہ دوبارہ نکاہ کر سکتا ہے شیعہ مسلک کے عالم سید وقار حسنین نقوی نے کہا کہ اس قسم کے نکاہ زنا کے زمرے میں آتے ہیں قرآن بورٹ کے چیرمن مولانا غلام محمد سے علوی نے کہا کہ عدد کے دوران نکاہ کرنا حرام ہے مذہبی سکولر حافظ عبدالغفار روپڈی نے کہا ہے کہ شریعت نے واضح طور پر اس سے منع کیا ہے اگر وہ نکاہ کر بھی لے تو عدد قتم ہونے تک عورت کے خریب نہیں جا سکتا عالم دین علامہ حافظ زبیر احمد زہی نے کہا کہ عدد کے دوران مرد عورت سے نکاہ نہیں کر سکتا البتہ عدد کے دوران وہ اس عورت سے نکاہ کے لیے رشتہ بھیجوا سکتا ہے جامعہ اسلامی راولپنڈی کے مفتی عبدالرحمن نے کہا کہ عمران خان بشرا کا اکھٹے رہنا حرام اور الہدگی لازم ہے اس کے ساتھ عمران، بشرا، نکاہ خان، گواہان اور سب شرکہ پر علیل اعلان توبہ ضروری ہے